بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اور سی ایس ایس پی ایم ایس ایس پائرنس ویلکم تو آر فلوسوفی سیریز آج کے اس لیکچر میں ہم جان رالز کے سوشل کانٹریکٹ کو ڈیٹیل کے ساتھ سٹڈی کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان کا سوشل کانٹریکٹ جس کو انہوں نے اوریجنل پوزیشن کا نام دیا ہے وہ کس طرح تھامس حابز یا جان لاغ کے سوشل کانٹریکٹ سے ڈیفرنٹ ہے اور جان رالز ٹونٹیت سنسری کے فلوسفر ہیں امریکن پولٹیکل اینڈ ایتیکل فلوسفر جو کہ کرسچن فیت رکھتے تھے اور یہ جانے جاتے ہیں اپنے اگیلیٹیرین لیبرالزم تھوٹ کے والے سے کہ یہ لیبرٹی کی بھی بات کرتے تھے اور اگیلیٹیرین یعنی کہ ایکوالٹی کو بھی سامنے رکھنا چاہتے تھے اسی لیے یہ پیور فارم آف کمیونزم کے بھی خلاف تھے اور پیور لیزز فیر کپیٹلزم کے بھی حق میں نہیں تھے ان کا میجر ورک اتھیری آف جسٹیس جس میں انہوں نے کنسپٹ دیا جسٹیس ایز فیرنیس جس کو ہم سٹڈی کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ اور انہوں نے ریوائیو کیا نوشن آف سوشل کانٹریکٹ کو تھامو صاحب اور جان لوگ کو سوشل کانٹریکٹ تو دراصل ایک آرگومنٹ تھا فار دی لیجٹیمیسی آف پلٹیکل آثورٹی اب جان رالز کا سوشل کانٹریکٹ جسے وہ اوریجنل پوزیشن کا نام دیتا ہے یہ بھی دراصل ہائپو تھٹیکل سیچویشن ہے ایک تھاٹ ایکسپیرمنٹ ہے جو کہ سوسائٹی سے پہلے ہے یعنی کہ یہ کریئٹ کرنی ہے یہ سیچویشن یہ ایک تھاٹ ایکسپیرمنٹ بنانا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پولیسی میکرز ہیں وہ فیر ایمپارشل اور ریشنل ڈیسیجن میکنگ کر سکیں ایک طرح کا یہ کوئی یونینیمس کنسنسس ہوگا جس میں جو ریشنل پپل ہیں وہ پارٹیسپیٹ کریں گے فری اینڈ ایکول اپنے آپ کو تصور کرتے ہوئے ایک ایسی سیچویشن میں لے کر جائیں گے جس میں سب ایک دوسرے کے برابر ہوں اور تاکہ انصاف کے لیے ایک ایسے پرنسپلز بنائے جائیں جو کہ ہمیشہ کے لیے ہوں جو یونیورسل ہوں اور اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تھامس ہو یا جان لوگ کا جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہ تو انریل ایک چیز ہے اس میں سٹیٹ آف نیچر دراصل یہ بتانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ جو سوسائٹی اب ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بننے کے پیچھے ریزنز کیا ہیں جو گورنمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بننے کے پیچھے کیا ریزنز تھی لیکن اوریجنل پوزیشن دراصل پریزنٹ سیچویشن میں رہتے ہوئے ہم نے ہیپا تھیکل ایک سیچویشن کریئٹ کرنی ہے تاکہ ہم ڈیسیجن لے سکے ہم نے پرنسپل کریئٹ کرنے ہے ہم نے پرنسپل بنانے ہے انصاف کے لیے تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہو لیکن اس میں یہ ایک مسئلہ پیدا ہوا وہ پریجوڈیس ہو جائے گی اور بائیسڈ ڈیسیجن کرے گی تو جو پرنسپل بنیں گے وہ بائیسڈ ہو جائیں گے اس کے لیے جان رالز نے ویل آف اگنورنس کا کنسپٹ دیا اس نے کہا کہ ایک ایسی سیچویشن میں ہم نے چلے جانا ہے جو اس کنسینسز کے اندر شامل ہیں جو لوگ حصہ لے رہے ہیں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے آئین بائیسڈ ہونے کے لیے ہر چیز بھول جانا ہے وہ خود کیا ہے ان کا معاشرے میں سٹیٹس کیا ہے ان کا جنڈر کیا ہے ایک ایک چیز انہوں نے اس کو نگلیکٹ کر دینا ہے اس کو فورگیٹ کر دینا ہے اور اپنے آپ کو اس سطح پر لے آنا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اور جب سوسائٹی بن جائے گی جب پرنسپل بن جائیں گے وہ نہیں جانتے کہ وہ کس سٹیٹس پر آکے کھڑے ہوں گی یعنی کہ جو نئی سوسائٹی بنیں گی اس میں ان کو کیا مقام ملے گا یہ وہ نہیں جانتے اس لیے وہ ایسا ڈیسیجن لیں گے جو ان کے لیے فائدہ مند ہوگا وہ اس رسک کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیسیجن لیں گے لیکن اب ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی چیز کی معلومات ہی نہ رکھتا ہو اور وہ ڈیسیجن لے یا کسی چیز کو ویلیو دے سکے تو کس طرح ویلیو دیں گے وہ پارٹیسمنٹس تو جان رالز پرائمری گوڈز کا تصور دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو انکنٹروورشل فیکٹس ہیں جو فنڈامینڈل انٹرسٹ ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے ڈیفینیشنز آنی چاہیے بیسک لیبرٹی کیا ہوتی ہے انکم ویلت کیا ہے ایکانومک سیکالوجی بیالوجی ان چیزوں کے بارے میں جو بیسک فیکٹس انکنٹروورشل ہیں ان کا پتہ ہونا لازمی ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک نوٹ ڈاؤن کر لیں جہاں پر میں نے what not to know لکھا ہے دراصل وہ what to know ہیڈنگ ہے اس میں چونکہ پرائمری گوڈز کی بات ہے جو کہ ان کو معلوم ہوگا پارٹیسپینٹس کو اور جو what not to know ہے اس میں یہ ہے کہ جب سوسائیٹی بن جائے گی جب کریئٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا سٹیٹس ہوگا ان پارٹیسپینٹس کا اب ایک آدمی فیل وقت امیر ہے یا اس کا جو بھی سٹیٹس ہے وہ ٹیلینٹیڈ ہے وہ جب پارٹیسپینٹ کر رہا ہے ویل آف اگنرنس کے اس نے تو اگنور کر دینا ہے سب کچھ تو اس کے بعد اسے یہ نہیں پتا کہ جب نئی سوسائیٹی بنیں گے وہ ٹیلینٹیڈ ہوگا یا امیر ہوگا کیا ہوگا تو وہ اس رسک کو مد نظر رکھے گا کہ میں اگر غریب ہو گیا جو ڈیویجن ہوگی میرے پاس کیا آئے گا تو پھر وہ اس رسک کو ایکویلٹی کی بنیاد پر تو جان رالز اپنے نوشن آف جسٹیس اینڈ فیرنیس کے حوالے سے دو طرح کے پرنسپلز دیتے ہیں ایک ایکویل لیبرٹی پرنسپل اور دوسرا ایکویل آپورچونٹی پرنسپل اینڈ ڈیفرنس پرنسپل یعنی کہ دوسرے پرنسپل میں بھی دو پارٹ ہیں دو طرح کے پرنسپل ہیں اگرچہ سم ٹائم ان کو تین پرنسپلز بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ دو ہی پرنسپل ہیں اور دوسرے پرنسپل کے دو پارٹ ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے سٹڈی کرتے ہیں تو جان رالز کے سبجیکٹ آف جسٹیس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جان رالز کہتے ہیں جسٹیس ایز فیرنیس اسائنز سرٹین پرائمیسی ٹو سوشل یعنی کہ وہ ایسے جسٹیس کی بات کرتے ہیں جو سوشل ہو جو سماجی ہو لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ انڈویجویل رائٹس کی یا نیچرل مورو رائٹس یا ڈیوٹیز کو نگلیکٹ کر رہے ہیں بلکہ ان کے مطابق کچھ ایسے ہیومن رائٹس ہیں جو کہ یونیورسل ہوں گے اور یہ پرنسپلز وہ پارٹیز چوز کریں گی اوریجنل پوزیشن کے اندر اور دوسری بات یہ کہ یہ پرنسپلز آف جسٹیس کیا کریں گے سوشل کوپوریشن اینڈ ویلفئر کے لیے سسٹم آف رولز کو اسیس کریں گے ان کو سپیسیفائی کریں گے تو یہ دو باتیں مدنظر رکھتے ہوئے فرسٹ سبجیکٹ آف جسٹیس جان روالز کا پولٹیکل جسٹیس کی بات کرتا ہے میکسیمائز کرنا ایکویل لیبارٹیز کو ریگولیٹ بیسک سوشل انسٹیٹیوشنز جس میں پولٹیکل ایکونومکس انسٹیوشنز نامز آ جاتی ہیں فار ایجمپل رائٹ آف پروپرٹی فریڈم فرم آربیٹری ریسٹ اور سیجر فریڈم آف تھوڑ فریڈم آف سپیچ یہ تمام چیزیں فرسٹ سبجیکٹ آف جسٹیس کے اندر آ جائیں گی کیونکہ اس میں ایکویل لیبرٹی پرنسپل ہے لہذا لیبرٹی کی بات ہے ایکویلٹی کی جس میں پولٹیکل ایکویلٹیز بھی آ جائیں گی ایکانومک ایکوالٹیز بھی آ جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی اب ہم دیکھتے ہیں جان رالز کے سیکنڈ سبجیکٹ آف جسٹس کو جس میں وہ ایکول آپرچورٹی پرنسپل اور ڈیفرنس پرنسپل کو بیان کرتے ہیں جو کہ دونوں آپ اس میں ریلیٹ کرتے ہیں جان رالز کے مطابق سوشل اور ایکانومک ان ایکوالٹیز درست ہیں صحیح ہیں اگر وہ سب کے لیے یقصہ ہیں اور سب کو بینفیٹ دے رہی ہیں تو وہ ان ایکوالٹیز ٹھیک ہیں کیونکہ ان ایکوالٹیز معاشرے کے اندر تین طریقوں سے آتی ہیں تین اس کے سورسز ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے جی لیگل ان ایکوالٹی دوسرے نمبر پر ہے برت سٹیٹس تھرڈ نمبر پر ہے ٹیلنٹ اینڈ ایفرٹ جان رالز کے مطابق اگر آپ لیگلی ان ایکوالٹی کریئٹ کر رہے ہیں تو یہ غلط ہوگا اگر آپ برت سٹیٹس کی بنیاد پر ان ایکوالٹیز کو مانتے ہیں یا ان کو کریئٹ کر رہے ہیں معاشرے کے اندر وہ بھی غلط ہوگا لیکن اگر ٹیلنٹ اور ایفرٹ کی بنیاد پر ان ایکوالٹی کریئٹ ہوئی ہے تو وہ درست ہے وہ انصاف کی بنیاد پر مبنی ہے اب ایک آدمی مزدور ہے تو ایک آدمی اس کے مقابلے میں انجینئر ہے اگر تو لا ان دونوں کے درمیان ان ایکوالٹی کریئٹ کرتا ہے ان کے رائٹس کے حوالے سے تو وہ غلط بات ہے اور اب اگر برت سٹیٹس کی بات کی جائے تو اگر ایک آدمی کے باپ اس کے دادا وہ مزدور ہیں تو وہ بھی مزدور ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ برت سٹیٹس ہی اس کی ان ایکوالٹی آ رہی ہے یا اس کے رنگ نسل زبان کی بنیاد پر اس کی ان ایکوالٹی ریسزم جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو ان ایکوالٹیز ہیں یہ غلط ہیں برت سٹیٹس کی بنیاد پر دیکھتے ہوئے اب انجینئر کو ہم دیکھیں تو وہ اپنی ایفٹ کے ساتھ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ انجینئر بنایا لیبر کے پاس بھی وہ اپورچونٹی اویریبل تھی وہ بھی انجینئر بن سکتا تھا کیونکہ اگر ہم اوپن ٹو آل کی پوزیشن کو سامنے رکھیں تو اس نے خود اس ان ایکوالٹی کو کریئٹ کیا ہے اپنے لیے یہ سٹیٹس اس نے خود بنایا ہے اب ہاؤ ایکوال اپورچونٹی پرینسپل وڈ بی اپلائیڈ جانرل کہتنے ہیں یہ کام گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ اس کی رسپانسیبلٹی ہے کوئی ایسی اتھارٹی ہو جو تمام قسم کی ان ایکوالٹیز کو ختم کرے جو کہ لیگل بنیاد پر بنی ہیں یا برت سٹیٹس کے بنیاد پر ہیں ایک وہ وقت تھا جب سلیوری موسلی پپل اس کو علاؤ کر رہے تھے تو ایسے ہی کہیں گے کہ وہ لیگلی علاؤ تھی سلیوری اور برت سٹیٹس کی بنیاد پر ویسیزم کو دیکھا جاتا ہے اب یہ چیزیں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا کوئی ایسی سٹھارٹی ہو جو اس کی رسپانسیبلٹی لے اس کو ختم کرے جبکہ جو ٹیلنٹ اور ایفٹ کی بنیاد پر ان ایکوالٹی ہوگی وہ درست ہوگی کیونکہ ایسا معاشرہ جس میں تمام لوگ ایکوال ہوں وہ ایک پرفیکٹ معاشرہ ہوگا اس میں کسی قسم کا کوئی نیو اس میں انوویٹیو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی لہٰذا ایسا معاشرہ بھی کریئٹ نہیں ہو سکتا اس لیے جانرالز کہتے ہیں گورنمنٹ کو یہ چاہیے انشور کرے ایکوال اپرچونٹی اینڈ پوزیشن ٹو آل ایمپورشل ویک میں کیونکہ اوریجنل پوزیشن کا جو ہیپوٹیٹیکل ایک ایکسپیریمنٹ ہے اس کا مقصد ہی ایسی ڈیسیجن میکنگ ہے جو کہ ایمپارچل ہو انبائسڈ ہو تو جو ڈیفرنس پرنسپل ہے اس کے بعد جب ایکوال اپرچونٹی ملے گی تو اس میں یہ ہے کہ جو ویلت کی ڈیسٹریبیوشن ہے وہ اس طرح کی جائے گی کہ موسٹ بینیفیٹ ٹو دہ لیسٹ ایڈوانٹیجڈ جو سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے وہ ان کو ہونا چاہیے جو کہ لیسٹ ایڈوانٹیجڈ ہیں جو معاشرے کے ایسا دبکہ جو کہ لیسٹ ایڈوانٹیج ہے اس کو سب سے زیادہ فائدہ ہونا چاہیے اس طریقے کے ساتھ ویلت کی ڈیسٹریبیوشن ہو جس کو میکسیمن رول کہتے ہیں اب اگر آپ غور کریں تو یہ جو ڈیفرنس پرنسپل ہے یہ ویل آف اگنورنس کے پیچھے ڈیسائیڈ ہو رہا ہے یہ پرنسپل بنایا جا رہا ہے اوریجنل پوزیشن میں اب پارٹیسپنٹس تو فارگیٹ کر دیں گے ہر چیز کو اپنا سٹیٹس کو اپنے آپ کو بھول جائیں کہ وہ امیر ہیں غریب ہیں تو کیا ان کا سٹیٹس ہوگا سوسائٹی میں جب سوسائٹی اب دوبارہ کریئٹ ہوگی تو وہ ان کا بہتر پرنسپل یہی ہوگا کہ وہ یہ ایسا بنائیں جس میں لیسٹ ایڈوانٹیج کو زیادہ فائدہ ہو اس میں الیسٹریشن پر ذرا غور کریں تو اگر آپ چارٹ ون میں دیکھیں تو اپر کلاس ون میلین کما رہی ہے اس کی انکم اتنی ہے میڈل کلاس کی ہنڈرڈ کے لور کلاس کی ٹین کے دوسرے چارٹ میں اپر کلاس کے پاس تین سو کی ہیں میڈل کلاس کے پاس ون ففٹی لور کے پاس فائیو کی تھرڈ چارٹ میں ٹونٹی کے سب کے پاس ہیں اور فورت چارٹ میں اپر کلاس چار سو کے کمار رہی ہے میڈل کلاس کے پاس ایٹی کے ہیں اور لور کلاس کے پاس تھرٹی کے چارٹ تھری پہ آپ غور کریں تو اس میں الٹی میٹ ایک ویلٹی ہے سب کے پاس ٹونٹی کے اب الٹی میٹ ایک ویلٹی تو یوٹوپین ایک فینٹسی ہے یہ ایسا ممکن نہیں ہے لہٰذا اگر آپ چارٹ فور پہ غور کریں تو وہ ڈیفرنس پر پورا اتر رہا ہے کیونکہ چارٹ ون کے اندر صرف ٹین کے اتنا زیادہ سیچویشن یہ ایسی نظر آ رہی ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور جو لور طبقہ ہے وہ بلکل بھوک سے مار رہا ہے ایسی سیچویشن چارٹ ٹو میں تو اس سے بھی زیادہ بوری حالت ہے اس میں میڈل کلاس کو تو زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اگر آپ گھور کریں سب میں چارٹ ٹو میں میڈل کلاس کو سب سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے میڈل کلاس کی جو تداد ہے وہ زیادہ ہوتی ہے لیکن جو لور طبقہ ہے وہ بلکل پاورٹی لائن سے نیچے وہ بھوک سے مرے گا تو یہ سیچویشن زیادہ خطر ناگ ہے تو اس لیے ہم جان رالز کے سوشل کنٹریکٹ کو اس طرح کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ جو پہلے سوشل کنٹریکٹ بیان کیے گئے انہوں نے ریوائیو کیا ہے بہتر انداز میں بیان کیا اوریجنل پوزیشن ایک ہیپو تیٹیکل سیچویشن کے اندر اور جو جسٹیس ہے جسٹیس از فیرنیس کا جو کنسیپٹ انہوں نے دیا وہ دراصل پولٹیکل اکانومک سوشل انسٹیوشن کی بہتری کے لیے دیسیجن میکنگ ایمپارشل بنانے کے لیے اور فیرنیس لانے کے لیے انہوں نے ڈیفرنس پرنسیپل کا تصور دیا لہذا ان کا سوشل کنٹریکٹ ڈیفرنس پرنسیپل بیس کرتا ہے جس میں لیسٹ ایڈوانٹیج کو موسٹ بینفٹ ہو بہرحال ان پر بھی اوبجیکشن لگائے جا سکتے ہیں اور لگائے جاتے ہیں اگر ہم ہیومن نیچر کی فالیبیلٹی کو سامنے رکھیں تو ویل آف اگنورنس کے پیچھے جو چوائس ہے وہ سیکالوجیکل ایمپوسیبل ہے یہ ایک سیچویشن کریئٹ کرنا سیکالوجیکل ایمپوسیبل ہے آپ اگر اس کو ڈیپ میں دیکھیں سیکالوجیکل اس کو پریکٹس کرنے کی کوشش کریں تو یہ بہت مشکل ہے یہ بہت کمپلیکیٹیڈ ہو جائے گا اور یوٹیلیٹیرین اوبجیکشن کو دیکھیں اس میں وہ میڈل کلاس کیونکہ زیادہ نبر میں موجود ہوتی ہے وہ اس کو فائدہ زیادہ دینے کی بات کرتے ہیں لیکن یہ لیسٹ ایڈوانٹیجز کو زیادہ فائدہ دینے کی بات کرتے ہیں لہذا یوٹیلیٹیرین کے طرف سے اوبجیکشن آ جاتا ہے تھرڈ نبر پہ جو بیسک گوڈز ہیں ان کو میٹا ایتیکل لیول پہ چیلنج کیا جا سکتا ہے یعنی جب آپ نے اریجنل پوزیشن میں وہ انکنٹروورشل فیکٹس یا فنڈامینٹل انٹرس جو سامنے رکھنی ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے میٹا ایتیکل کہ آیا کہ کن سٹینڈرز کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ واقعی یہ بیسک گوڈز ہیں اور واقعی یہ فنڈامینٹل انٹرس ہیں اور یہ انکنٹروفرشل فیکٹس ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ لیکچر ہمارا انڈ ہوتا ہے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہے تو ضرور لائک کریں شیئر بھی کریں ہمارے چینل کو ویڈیوز کو تاکہ سب کو فائدہ ہو لائک اور کمنٹ بھی کریں اپنا بہت سا خیار رکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ہم ملتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کے اندر ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ